جی ہاں تو ہندن برگ کی نئی ریپورٹ کو ادانی گروپ نے درباہ کی پون اور دھیان بھٹکانے کی کوشش بتائی ہے گروپ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ پورو نردارت نشکرشوں تک پہنچنے کے لیے پہلے سے سارفجنک جانکاری سے چنندہ ٹکڑے اٹھا کر ریپورٹ بنائی گئی ہے یہ کام نیجی لاب کے لیے کیا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے تتھیوں اور قانون کی قدر نہیں کی گئی ہے ادانی گروپ ان آروپوں کو سرے سے خارج کرتا ہے اور ریپورٹ میں پہلے ہی نرادھار پائے گئے آروپوں کو پھر سے پیش کیا گیا ہے ان آروپوں کو مارچ دوہزار تئیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی خارج کر چکا ہے وہیں گروپ نے کہا ہے کہ ویدیشوں میں ہمارا نویش پوری طرح سے پاردرشی ہے اور ساری ضروری جانکاریاں تمام کاغذات سے جتنے بھی وہاں پر ضرورت ہیں ہم سارفجنک کر چکے ہیں اس شرارت بھری ریپورٹ میں جن ویقتیوں کے نام ہیں ان کے ساتھ ادانی گروپ کا کوئی کاروبار کا رشتہ ہی نہیں ہے یہ ریپورٹ ہماری شوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور گروپ پوری پاردرشیتہ کا پالن کرتا ہے اور ضروری نیموں کا پالن بھی کرتا ہے گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی شہر بازار نیموں کا لنگھن کرنے والے بدنام شوٹ سیلر ہنڈنبرگ کی یہ ریپورٹ دھیان بھٹکانے کی ایک ہتاشہ بھری کوشش ہے ظاہر ہے کہ ہنڈنبرگ کو بھارتی قانونوں کی کوئی قطر ہی نہیں ہے اس سے پہلے سیوی پرمکھ مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے بھی شوٹ سیلر ہنڈنبرگ کیاروپوں کو بے بنیاد بتایا اور کہا کہ ان کا وٹیہ لیندین ایک کھلی کتاب کی طرح ہے بچ دمپتی نے ایک بیان میں بھی کہا ہے کہ یہ دربہ کی پون ہے کہ ہنڈنبرگ ریسرچ سیوی کے نوٹس کا جباب دینے کے بجائے چلترہنن کی کوشش کر رہا ہے بچ دمپتی نے کہا ہے کہ انہیں اپنا کوئی بھی وٹیہ دستاویز پیش کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہے اس میں وہ دستاویز بھی شامل ہے جو ریپورٹ میں ذکر کی گئی تھی اور اس وقت وہ سیبی سے نہیں جڑے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ پاردرشتہ کے لیے ہم اچھت سمیں پر ایک ورستت بیان ضرور جاری کریں گے اور ہم آپ کو افغت کرانے ہیں کہ ہنڈنبرگ ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ اڈانی گروپ کے ودیشی فنڈ میں مادوی بچ اور ان کے پتی دھمل بچ کی حصے داری بھی تھی تو ہنڈنبرگ کے نئے ریپورٹ کو ادانی گروپ نے درباہ گی پونھ اور دھیان بھٹکانے کی کوشش بتائی ہے گروپ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ پورف نردھار اتنے شکرشوں تک پہنچنے کے لیے پہلے سے سارجنک جانکاری سے چنندہ ٹکڑے اٹھا کر ریپورٹ بنائے گئی ہے یہ کام نیجے لعب کے لیے کیا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے تتھیوں اور قانون کی بے مطلب اسے قدر نہیں دیا گیا ہے ادانی گروپ ان آروپوں کو سرے سے خارج کرتا ہے اور ریپورٹ میں پہلے ہی نردھار پائے گئے آروپوں کو پھر سے پیش کیا گیا ہے اور ان آروپوں کو مارچ دوہزار تائیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی خارج کر چکا ہے مئی گروپ نے کہا ہے کہ ویدیش میں ہمارا نویش پوری طرح سے پاردرشی ہے اور ساری ضروری جانکاریاں تمام کا غزات سادجنک کیے جا چکے ہیں جن ویکتیوں کے نام ہیں ان کے ساتھ ادانی گروپ کا کوئی بھی کاروبار نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اور یہ ریپورٹ ہماری چھوی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے گروپ پوری پاردرشیتہ کا پالن کرتا ہے اور ضروری نیاموں کا پالن بھی کرتا ہے گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی شہر بازار نیاموں کا انلنگن کرنے والے بدنام شوٹسیلہ ہنڈنبرگ کی یہ ریپورٹ دھیان بھٹکانے کی ایک ہتاشہ بھری کوشش ہے ظاہر ہے کہ ہنڈنبرگ بھارتیہ کانونوں کی کوئی قدر نہیں ہے اور اس سے پہلے سیبی پرمکھ مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے بھی شوٹسیلہ ہنڈنبرگ کی عاروپوں کو بے بنیاد ویتیہ لیندے نے کھلی کتاب کی طرح ہے وہ بتایا تھا بچ دمپتی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہیدھر بھاگی پون ہے کہ ہنڈنبرگ ریسیرچ سیبی کے نوٹس کا جواب دینے کے بجائے شرط رہنن جس کو کیلکٹر اسیانسنیشن بھی کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بچ دمپتی نے کہا ہے کہ انہیں اپنا کوئی بھی ویتیہ دستاویز پیش کرنے میں کوئی بھی آپتی نہیں ہے اور اس میں دستاویز بھی شامل ہیں جو ریپورٹ میں ذکر کیے گئے تھے اس وقت وہ سیبی سے نہیں جڑے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ پاردرشتہ کے لیے ہم اچھت سمیں پر ایک وسترت بیان ضرور جاری کریں گے ہم آپ کو اس بات سے بھی ذرا افغت کرانا چاہیں گے کہ ہنڈنبرگ ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ ایڈانی گروپ کے ودیشی فنڈ میں مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ کی حصے داری بھی موجود تھی ہنڈنبرگ کی نئی ریپورٹ کو ادانی گروپ نے تو ربھا گی پونوں دھیان بھٹکانے کی کوشش بتائی ہے گروپ نے ایک بیان جانی کر کے کہا ہے کہ پورو نردھارت نشکرشوں تک پہنچنے کے لیے پہلے سے سارجنک جانکاری سے چلندہ ٹکڑے اٹھا کر ریپورٹ بنائے گئی ہے اور یہ کام نیجی لاب کے لیے کیا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے تتھیوں اور قانون کی بیکردی کی گئی ادانی گروپ ان آروپوں کو سرے سے خارج کرتا ہے اور ریپورٹ میں پہلے ہی نردھار پائے گئے آروپوں کو پھر سے پیش کیا گیا ہے ان آروپوں کو مارچ دوہزار تیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی خارج کر چکا ہے وہیں گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ودیشوں میں ہمارا نویش پوری طرح سے پاردرشی ہے اور ساری ضروری جانکاریاں تمام کاغذات سب کچھ سارفجنک کیا جا چکا ہے اس شرارت بھری ریپورٹ میں جن بکتیوں کے نام ہیں ان کے ساتھ ادانی گروپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے اور نہ کوئی کاروباری رشتہ بھی ہے یہ ریپورٹ ماری چھوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور گروپ پوری پاردرشتہ کا پالن کرتا ہے اور ضروری نیوموں کا پالن بھی کرتا ہے گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی شہر بازار نیوموں کا ان لنگھن کرنے والے بدنام شوتسلہ ہنڈنبرگ کی یہ ریپورٹ دھیان بھٹکانے کی ایک ہتاشہ بھری کوشش ہے ظاہر ہے کہ ہنڈنبرگ کو بھارتی قانونوں کی کوئی بھی قدر نہیں ہے اس سے پہلے سیبی پرمک مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے بھی شوتسلہ ہنڈنبرگ کی آروپوں کو بے بنیاد بتایا اور کہا کہ ان کا ویٹیہ لیندین ایک کھولی کتاب کی طرح ہے جو کچھ دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بچ دمپتی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ دربھاگی پون ہے کہ ہنڈنبرگ ریسرٹ سیبی کے نوٹس کا جواب دینے کے بجائے چرط رہنن کی کوشش کر رہا ہے اور بچ دمپتی نے کہا ہے کہ انہیں اپنا کوئی بھی دستاویز پیش کرنے میں کوئی آپتی بھی نہیں ہے اس میں بھی دستاویز بھی شامل ہیں جو ریپورٹ میں ذکر جن کے تھے اور اس وقت بھی سیبی سے نہیں جڑے ہوئے تھے اور انہیں کہا ہے کہ اس کے علاوہ پاردرشتہ کے لیے ہم اچھت سمیہ پر ایک وستد بیان جاری کریں گے اور ہنڈنبرگ ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ ادانی گروپ کے ودیشی فنڈ میں مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ کی حصے داری تھی تو ہنڈنبرگ کی نئی ریپورٹ کو ادانی گروپ نے دربھاگی پون اور دھیان بھٹکانی کی کوشش بتائی ہے گروپ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پورو نردھارت نشکرشوں تک پہنچنے کے لیے پہلے سے ساتھ جنک جانکاری سے چلندہ ٹکڑے اٹھا کر ریپورٹ بنائے گئی ہے اور یہ کام نیجی لاب کے لیے کیا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے تتھیوں اور قانون کی بے قردی کی گئی ہے ادانی گروپ ان آروپوں کو صرف اسے خارج کرتا ہے اور ریپورٹ میں پہلے ہی نرادھار پائے گئے آروپوں کو پھر سے پیش کیا گیا ہے ان آروپوں کو مارچ دوہزار تئیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی خارج کر چکا ہے اور وہی گروپ نے کہا ہے کہ ویدیشوں میں ہمارا نویش پوری طرح سے پاردرشی ہے اور ساری ضروری جانکاریاں تمام کاغذات سب کچھ سابجنک کیا جا چکا ہے اس شرارت بھری ریپورٹ میں جنویقتیوں کے نام ہیں ان کے ساتھ ادانی گروپ کی کوئی کاروباری رشتہ نہیں ہے یہ ریپورٹ ہماری چھوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور گروپ پوری پاردرشتہ کا پالن کرتا ہے اور ضروری نیموں کا پالن بھی کرتا ہے ایسا بھی وہ کہہ رہے ہیں گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی شہر بازار نیموں کا ان لنگن کرنے والے بدنام شوٹس سیلہ ہنڈنبرگ کی یہ ریپورٹ دھیان بھٹکانے کی ایک ہتاشہ بھری کوشش ہے اور ظاہر ہے کہ ہنڈنبرگ کو بھارتی قانونوں کی کوئی قدر نہیں ہے اس سے پہلے سیبی پرمک مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے بھی شوٹس سیلہ ہنڈنبرگ کی آرہوپوں کو بے بھنیاد بتایا اور کہا کہ ان کا ویٹیہ لیندین ایک کھولی کتاب کی طرح ہے بچ دمپتی نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ایدور بھانی پون ہے کہ ہنڈنبرگ ریسرچ سے بھی کہ نوٹس کا جواب دینے کے بجائے چرط رہانن جس کو کیریکٹر ایساسینیشن بھی کہتے ہیں اس کی بھی کوشش کر رہا ہے بچ دمپتی نے کہا ہے کہ انہیں اپنا کوئی بھی دستاویز پیش کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہے اس میں بھی دستاویز بھی شامل ہے جو ریپورٹ میں جن کا ذکر ہے اور اس وقت بھی سیبی سے نہیں جڑے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ پاردرشتہ کے لیے ہم اشت سمیں پر ایک وسترت بیان ضرور جاری کریں گے ہم آپ کو افغط کرانا چاہیں گے کہ ہنڈنبرگ ریپورٹ میں آرہوپ لگایا ہے کہ آڈانی گروپ کے ودیشی فنڈ میں مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ کی حصداری بھی تھی تو اوچت سمیں پر ایک وسترت بیان جاری کریں گے یہ جو ہے مادوی بچ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہنڈنبرگ ریپورٹ میں جتنے بھی آرہوپ لگے ہیں آڈانی گروپ کے خلاف وہ بالکل اس کا کوئی استثتو نہیں اس کی کوئی مانتہ نہیں اس کا کوئی مطلب بھی نہیں اور ہمانشو شیکھر ہمارے ساتھ سمواداتہ جڑ گئے ہیں جن سے ہم بات کریں گے ہمانشو ہنڈنبرگ ریپورٹ کو آڈانی گروپ نے دربھاگی پون بتایا ہے اور دھیان بھٹکانے کی کوشش بھی بتائی ہے اور ایک بیان جاری کرتے ہوئے نردھارت نشکرشوں تک پہنچنے کے لئے پہلے سے جو سارفجنک جانکاری ہے اس کی یہ بات کہہ رہی ہے کہ چنندہ ٹکڑے اٹھا کر ریپورٹ بنائے گئی ہے یہ چنندہ ٹکڑے کیا ہیں ذرا ان کے بارے میں ہمارے درشکوں کو کوئف گت کرائی ہے مانشو دیکھیں کچھ جو اوفیشل جانکاری ہے جو ڈاٹا ہے اس کا سیلیکٹیو طریقے سے آکلن کیا ہے اور اس کے آدھار پر یہ آروپ لگائے ہیں دیکھیں سب سے مہدپور مجھے لگتا ہے اس معاملے میں یہ ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کئی مہینوں کی جانک کے بعد سیبی نے شوکوز نوٹیس جاری کیا تھا ستائیس جون کو ہنڈنبرگ کو اور اس میں بہت صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ لگاتار ایک کے بعد ایک جو بھی ریپورٹس ہنڈنبرگ نے سافجنک کیے ہیں جو آروپ لگائے ہیں ان کی ستیتہ کی بہت وزتار سے جاج کی گئی ہے اور اس میں یہ پایا گیا ہے کہ ہنڈنبرگ نے جو تین مہدپور کانون اور ریگولیشن ہے سیبی کے جو مارکٹ ریگولیٹر ہے اس کا ہنڈنبرگ نے اُلنگھن کیا ہے میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں پہلا سیبی کے شوکوز نوٹیس میں کہا گیا ہنڈنبرگ سے کہ آپ لکھت میں جواب دے کہ آپ نے جو سیبی ایٹ کا اُلنگھن کیا ہے وہ کیوں کیا آپ نے اور آپ کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے دوسرا سیبی کی جو پریونشن اور فرادلین اور انفیر ٹریڈ پریکٹیسز ریگولیشنز ہیں اس کا ہنڈنبرگ نے اُلنگھن کیا سیبی نے جانچ کے بعد نوٹیس میں یہ کہا تھا اور تیسرا کہ سیبی کا جو کوڈ آف کنڈکٹ فر ریسرچ اینلیسٹ ریگولیشنز ہیں اس کا بھی ہنڈنبرگ نے اُلنگھن کیا ہے اور اس لیے شو کاؤز نوٹیس ان کے خلاف جاری کیا گیا ہے لیکن ستائیس جون سے لے کر ابھی اگست کا دوسرا ہفتہ ہے ابھی تک ہنڈنبرگ نے سیبی نے اس ماملے کی جانچ کرنے کے بعد جو جواب پانگے تھے ہنڈنبرگ سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے اور اُلٹے نئے ایلیگیشنز لگا دیے ہیں اور اس میں بھی محتمون ہے کہ سیبی کی پرمک نے بہت ہی وستی طریقے سے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک کوشش ہے ہنڈنبرگ کی طرف سے چھوی خراب کرنے کی سیبی کے جو پرمک ہیں مادھوی بچ اور ان کے پتی کی اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس آدھار پر جس داکمنٹ کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے جن تتیوں کے آدھار پر یہ آروپ لگائے گئے ہیں وہ نرادھار ہیں تتھیہین ہیں اور ہم ان آروپوں کو خارج کرتے ہیں دوسری بات مہتپون جو سیبی پرمک کے طرف سے کہی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ضروری دستاویج اس معاملے سے جڑے ہیں انہیں ہم جلدی ہی سافجنی کرنے کے لیے تیار ہیں جو فیصلے میں نے لیے سیبی پرمک کے طور پر یا پھر ایک میجی ناغرک کے طور پر جو میں نے فیصلے کیے تھے ان سب سے جلدے ضروری دستاویج ہم جلدی ہی سافجنی کریں گے جسے کی اس معاملے میں پاردرشی طریقے سے ہم اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ سکیں اور بہت جلدی سیبی کی جو پرمک ہیں وہ ایک وستیت رپورٹ جاری کرنے والی ہے جے ہمانشو تو یہ بات جو آ رہی ہے جو ہم نے بھی اپنے درشکوں کو بتایا کہ مادوی بچ مطلب یہ بتا جارہا ہے کہ مادوی بچ کی سنلپتہ تھی حصتداری تھی ودیشی فنڈ میں مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ کی حصتداری بھی تھی یہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں ذرا آمان درشکوں کو بتائی ادھے کے نشی طور پر ہنڈنبرگ نے جو آروپ لگایا ہے اس کے جواب میں جو لکھت بیان آیا ہے مادوی بک کا اس پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم سارے فائننشل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز کرنے کے لیے تیار ہیں اس سمیے سے جڑے بھی جو فائننشل ڈاکومنٹس ہیں جب ہم پرائیویٹ سیٹیزنز تھے یعنی جب وہ سیبی پرمک نہیں تھی اور بھارت کے نجی ناغرک کے طور پر انہوں نے جو فیصلے کیے تھے جو نویش کیے تھے اس کی بھی جانکاری وہ سافجنی کرنے کو تیار ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جلدی ہی ایک ویسٹریٹ سپشٹکرن ہم جاری کریں گے جس سے کہ اس کیس میں پاردرشتہ بنی رہے دیکھیں یہ بہت مہتپون ہے کیونکہ ایک طرف جہاں شیبی نے جو شوکوز نوٹیسز جاری کیے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیوی کے تین کانون اور ریگولیشنز کا انلنگھن ہنڈن بھرگ نے کیا ہے وہ دوشی پایا گیا ہے ہنڈن بھرگ اور اس کے خلاف کارونی کاروائی کی جو شروعات ہوئی تھی شوکوز نوٹیسز سے اس کا جواب 27 جون کو یہ نوٹیسز جاری کی گئی تھی قریب دیڑ مہینے کا وقت ہو چکا ہے لیکن اس پر ہنڈن بھرگ نے ایک شبت کا بھی کوئی جواب نہ ہی سافجنک طور پر دیا ہے اور نہ ہی لکھت پہ سیوی کو دیا ہے اور اب ایک جو نیا آروپ انہوں نے لگایا ہے اس کی جواب میں بھی سیوی پرمکھ نے بہت ہی پرمکھتا سے اپنی بات رکھی ہے سافجنک طور پر اور بہت جلدی ایک اور وستیت رپورٹ بھی دستاویجوں کے ساتھ وہ سافجنک کرنے والی ہیں جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ چاہے ہم نیچی ناغریک جس وقت تھے یعنی جب میں سیوی پرمکھ نہیں تھی اس دوران جو ہم نے فیصلے کیے اور اب جو ہم نے فیصلے کیے اس سے جڑے ڈاکومنٹس جو ہیں ہم سافجنک کرنے کے لیے تیار ہیں اور تتہہین ہے بے بنیاد ہے جو allegations لگائے گئے ہیں اور ہمارے چھوی کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہنڈین برگ نے کی ہے تو یہ ایک پشتکرن سے بھی آیا مجھے لگتا دیکھنا بہت مہتپن ہوگا کہ اب ہنڈین برگ اس پر کیا اپنا جواب دیتا ہے لیکن اتنا صحیح ہے کہ دیکھیں پچھلے قریب دیڑ سال سے اس ماملے پر سافجنک طور پر بحث چل رہی ہے ہنڈین برگ نے بہت سارے آروپ لگائے ہیں لیکن اب تک جتنی بھی جانچ کی گئی ہے اس پورے ماملے کی اس میں کوئی بھی آروپ جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوا ہے الٹے سے بھی نہیں یہ پایا تھا کہ ہنڈین برگ کئی جو قانونی جو قائدے قانون ہیں regulations ہیں ان کا لنگھن کا آروپی ہے اور ان کو show cause notice جاری کیا تھا لیکن show cause notice کا جواب دینے کے بجائے اب ہنڈین برگ نے ایک نیا آروپ لگایا جس پر بہت ہی ویسٹیت سپسٹی کرن سی بھی پرمک کے طرف سے جاری کیا گیا ہے ہیمانشوشی ایک اور آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ کام نیجی لاب کے لیے کیا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے تتھیوں اور کانونی کی بے قدری کی گئی ہے یہ جو ہے اڈانی گروپ کہہ رہے ہیں یہ جو نیجی لاب کی بات ہو رہی ہے آپ کا جو آقلن ہے ایمانشوشی وہ کیا کہتا ہے کن نیجی لابوں کے بات ہو رہی ہے اپنا سوال دو رہا ہے ایک بار جی میں کہہ رہا ہوں یہ جو اڈانی گروپ نے اپنی بات رکھی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ کام نیجی لاب کے لیے کیا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے تتھیوں اور کانون کی بے قدری کی گئی ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے ایمانشوشی کہ آپ کا آقلن کیا کہتا ہے یہ کام نیجی لاب کی بات ہے کن نیجی لاب کے لیے بات ہو رہی ہے دیکھیں کچھ ویٹی سلسطان ہے جن کا نام اس ماملے میں ساب نے آیا ہے اور جو ہنڈین بگ کا جو ریپورٹ ہوا تھا اس کے بعد جو سٹاک مارکٹ پر اس کا جو اثر پڑا اور ایک انڈیسٹر ہاؤس کے شیئرز کے ویلیو جو گرے اس کا فائدہ کچھ کمپنیوں کو ہوا ہے اس کا ایک اشارہ اس جواب میں ہے اور یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ ہنڈین بگ نے بار بار جو یہ ریپورٹ جاری کر کے جو لگاتار آروپ اٹھانے لگانے کی کوشش کر رہا ہے چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے مارکٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو مارکٹ میں ایکنومک سینٹیمنٹ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہنڈین بگ کیوں کر رہا ہے تو اسی کا ایک جواب ہے کہ ابھی تک یہ تتھے سامنے آیا ہے کہ کچھ کمپنیاں ہیں جن کو اس گھٹ نکرم کی وجہ سے اور جو اثر ہوتا رہا ہے ہنڈین بگ کی ریپورٹ کا اس کا سیدھے طور پر فائدہ ان کو ملا ہے اور انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بار بار اس طرح کی کوشش ہنڈین بگ کی طرف سے کی جاری ہے اور اسی کا ایک ذکر اور سنکیت جو ہے وہ اس جواب میں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہمانشو جی ایک اور سوال آپ سے لینا چاہوں گا کہ بھارتی شہر بازار نیموں کا ان لنگھن کرنے والے بدنام شوٹ سیلر ہنڈین بگ کی یہ ریپورٹ دھیان بھٹکانے کی ایک ہتاشہ بھاری کوشش ہے یہ بھی بات آئی ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو بتا دیجئے کہ ہنڈین بگ کی یہ ریپورٹ جو یہ شوٹ سیلر کی بات ہو رہی ہے یہ کون ہیں یہ شوٹ سیلر دیکھیں ہنڈین بگ کے خلاف یہ آروپ ہے اور جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ ہنڈین بگ نے بھارت کے جو تین مہتپون کانون اور ریگولیشنز ہیں جو جس کو سیبی مانیٹر اور ریگولیٹ کرتی ہے اس کا آروپی پایا گیا ہے اب تک کی چانچ میں اور یہ میں دوبارہ آپ کے سابنے یہ تتھے رکھتا ہوں سیبی کا جو کانون ہے سیبی ایکٹ ہے جسے سنسط میں پاریت کیا گیا تھا اس کے تحت جو پرافدھان ہے اس کا انلنگھن کا دوشی پایا گیا ہے ہنڈین بگ کو دوسری بات جو سیبی کی پریونشن اور فرادلینٹ اور انفیر ٹریڈ پریکٹسز ریگولیشنز ہیں ان کے پرافدھانوں کا انلنگھن کا دوشی پایا گیا ہے اور تیسرا جو سیبی کا کوڈ آف کنڈک فر ریسرچ آنیلیسٹ ریگولیشنز یعنی جو ریسرچ آنیلیسس کرتے ہیں مارکٹ پر اس کے لیے جو نیم قائدے قانون بنائے گئے ہیں اس کے انلنگھن کا دوشی جو ہے وہ ہنڈین بگ کو پایا گیا ہے اور یہی ایک سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ اس میں دیکھیں ایک ودیشی اکبار ہے اس نے یہاں تک ذکر کیا ہے اس پورے ویوات کے پیچھے چین کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ انتراشتی آتھ ویوستہ میں جو کچھ بڑی کمپنیوں نے حال میں جو نویش کیے ہیں اور ان کا جو بزنس کا جو کاروبار ہے اس سے چین کو لگتا ہے کہ اس کے ہت کا نقصان ہو رہا ہے اور اس لیے اس میں چینی سرکار کے ہاتھ کی بات بھی ایک ودیشی اکبار نے اپنی تازہ ریپورٹ میں کی ہے تو اس پورے ویوات میں سوال بہت سارے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ صرف جو فائدہ پہنچانے کی بات آپ کہہ رہے تھے یہ صرف کچھ نیجی کمپنیوں تک سیمیت نہیں ہے یہ ایک انتراشتی اس طرح پہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سرکاروں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے ایسا سوال جو ہے انتراشتی میڈیا میں اب اٹھنے لگا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا ایمانشو جی آپ نے مہتپون جانکاری دی اور بلکل اپنا آپ کا میٹس اور آپ کا ایکلن کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمارے درشکوں کو بتایا